لکھ کر سے مجیبہ تو میرا مجیبہ تو میرا آبا آتر کب آئے گا اب تم سے ایک لمحے بھی انتظار نہیں ہو رہا سبر گروش گفتہ اسمان گیا ہے اس کو لینے اس ابھی آتا ہوگا خیر خیریت سے ہمارا آتر گھر آجائے گا انشاءاللہ باتا نہیں باتا نہیں اتنے دنوں میں اس کے کیا حالت کی ہوگی میرے بچے کیا حالت کی ہوگی میرے بچے کیا حالت کی ہوگی اللہ یا پلیز پلیز میرا بیٹا خیریت کے ساتھ گھر واپس آجائے میرے بچے کی حفاظت کرنا اللہ میرے آتر سے مجھے ملا دے خیریت کے ساتھ اللہ پلیز میرے مالک میرے بچے میرے ماما آتر 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 میرے بچے آتر کیا حالت کیا حالت کیا حالت ان لوگر ان لوگر نے تمہیں کچھ کے ہاتھ نہیں کچھ نہیں کیا ماما کچھ نہیں کیا بلکل ٹھیک ہوں بلکل ٹھیک ہوں بلکل ٹھیک ہوں بہت دل دکھائی ہے وہاں پر نشان کی ہے ماہف کرتا ہوں آپ سے دور رہ کر مجھے پتا چلے ماہ کی محمد کیا چیز ہو جائے ایم سوری ماہ ایم سوری میرے بچے میں تم سے ناراز نہیں ہوں مجھے تم سے کوئی گلا نہیں پتے کوئی شکوا نہیں بہت 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 محمد اللہ 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 موسیقی 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 تنزیلا تنزیلا خوش کرو تنزیلا خوش کرو تنزیلا خوش کرو م THEidence واجد اربلا آزم میرے بات تو سنو کیا کیا سنو اب بھی کچھ سننے کے لیے باقی رہ گے جو سب دیکھ چکا ہوں اس کے بات کیا سنو میں بتاؤ تنزیلا کیا یہ ساتھ تمہارا شوہر اگوا ہو جاتا ہے ایتے دنوں کے بعد جیسے تیسے کر کے وہ گھر پہنچتا ہے اور وہ اپنی بیوی سے ملنے کے لیے بے تاب ہے اور جب وہ اپنے کمرے میں آتا ہے تو وہ تم ایسا کیسے کر ستی ہو تنزیلا میرے ساتھ تم ایسا کیسے کر ستی ہو کچھ نہیں کیا اس نے تمہاری یاد میں رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تمہاری غیرموجودگی میں اپنا ایک ایک لمحہ آنسوں میں گزارا اور تم اس پر شک کر رہے ہو تم نے ایک بار پھر ثابت کر دی آتے کہ تم تنزیلا اور اس کی محبت کے لائک نہیں ہو تم اپنے موں بند رکھ فرنا میں آتے تمہاری تنزیلا پر کوئی داغ نہیں لگا یہ بالکل بے گناہ اور بے قصور ہے یہ سب کچھ ایک اتفاق ہے یا پھر ایک سازش جو کسی نہ کسی نے تمہیں تنزیلا سے دور کرنے کے لیے کی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو کیا مطلب ہے تمہارا تم ہم پر الزام لگا رہے ہو آتے تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ تمہارے بیڈروم میں تھی اور اپنے گناہ چھپانے کے لیے تمہاری ماں پر الزام لگایا جا رہا ہے اور تم یہاں چپ چاپ کھڑے ہو بس اتنی ہی گہرت بچی ہے تمہیں ایسی بدزاد کو تو کھڑے کھڑے گھر سے نکالو یہ صلاح دیا ہے اس نے تمہیں تمہاری محبت کا تمہاری بیوی تمہارے سامنے کسی اور کے ساتھ بیڈروم میں دروازہ لوک کر کے کیا کر رہی تھی آخر اس کا جواب ہے تمہارے پاس کوئی بچی ہے غیرت اب کوئی غیرت مند مرد ہوتا نا تو کھڑے کھڑے اس عورت کو طلاق دے دیتا کیا سوچ رہے ہو ابھی بھی پکڑو اس کا ہاتھ اور نکالو گھر سے اس کو اور اس کے اس عوارہ کزن کو بھی موسیقی 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 امان 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 بتساب January حاطئ 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 آہ 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 dan ڈیوس مان بھائی سائرا تم فوراں تنزیلا بھاہی کے پاس پہنچو تنزیلا بھاہی کے پاس ملے کیوں سب ڈھیک تو ہے نا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے سائرا تم بس فوراً یہاں تنزیلا بھابی کے پاس پہنچو ایسا بھی کیا ہوگی اسمان بھائی سب ٹھیک تو ہے نا اب ہوت پریشان لگ رہے ہیں سائرہ آتر نے تنزیلا بھابی کو تلاک دے دیے کیا آتر بھائی نے تنزیلا بھابی کو تلاک دے دی لیکن کیوں یہ سب تمہیں میں بات میں بتاؤں گا تم فوراً یہاں پہنچو تنزیلا بھابی کوش ہوگی میں نے دکٹر کو بھلایا تم جلدی پہنچو جی جی میں میں ابھی آرہی ہوں ہاپی ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ کمزوری کی وجہ سے بھی ہوش ہو گئی تھی اور میرا خیال ہے انہوں نے کچھ ایسی دوا لی ہے جس میں کافی غنود کی تھی جس میں کچھ ایسی دوا لی ہے ہاپی جب تک انہیں ہوش نہیں آتا آپ پلیس یہی بیٹھ جائیں میں جا کر آتر کو دیکھ لیم کیسی دبیعت ہے بسکی ڈاکٹر نے چیک کر لیا ہے کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا فیصل ابھی یہی ہے ہاں وہ تنزیلا بھابی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہے ہوش میں آتی ہی انہیں یہاں سے لے کر وہ چلا جائے گا اسے کہنا وہ جو چاہے اس گھر سے پیساد لے کر جا سکتی سانے سے پہلے میں یہ سے اُرکوں جو کچھ آپ لوگوں نے دیکھا ہے وہ سب چون ازار کا دھوکہ ہے ایک دن میرا رب ویسلا کرے گا موسیقی موسیقی موسیقی